آج آپ کی ملاقات ہم کروارے ہیں ایک ایسے آرٹس سے جو ایک آرکیٹکٹ کے استعمال شدہ پلاسٹک برک بگر بناتی ہیں اور یہ کس طرح کام کرتی ہیں ہمارے ساتھ اس وقت ماجیدہ موجود ہیں تینک یو سو مچ ماجیدہ فور یور ٹائم مجھے یہ بتائے گا یہ میں تو پہلے دفع سنے گی برک بگر ووٹ اس اس یہ ہے کیا؟ بگر برک بگر برک ہاں برک اگر آپ یہ سامنے برک رکھا ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو پہلے آپ کے دماغ میں آگا کہ یہ جو بچے بلوک سے کھیلتے ہیں بلڈنگ بلوک جو ہر بچوں کے پاس ہوتے ہیں لیگو لیگو جس پون کہتے ہیں انہی کا سمجھیں آپ یہ جائنٹ ورجن ہے اور جس طرح سے اپنے بچوں کو کبھی کھیلتے وے دیکھا ہو تو بچے سے نتنی چیزیں بناتے ہیں تو وہاں سے ہم نے اس کو سوچنا شروع کیا کہ اگر انہی برکس کو اگر ہم جائنٹ برکس سے وہ چیزیں بنایا اور انہیں استعمال کریں تو کیسا رہے گا تو وہاں سے یہ آئیڈیا آیا اور ہم نے اس کو بڑا کر کے بنایا اس کا بگر ورزن بنایا برکس کا اچھا تو یہ تھوڑا سا مجھے یہ بتائے گا کہ آپ کو یہ آئیڈیا کیسے آیا بچوں کو دیکھتے ہوئے آیا یا کیسے سوچ آپ نہیں جو بلوکس کی جو پہلی سوچ آئی وہ تو بچوں کو دیکھتے ہوئے ہی کہ اس کا جائنٹ ورزن ہمارے پاس کوئی ہونا چاہیے لیکن جب کووٹ کے دوران جو ہے وہ بہت ساری آن لائن جو ہے وہ پورٹونٹیز کھل گئی تھی تو میں نے اس حصے میں گھر میں ہی کیونکہ کافی وقت تھا تو اس لئے میں گھر میں کچھ آن لائن کورسز کیتے ہیں انوارمنٹل سائنسز کے اوپر تو وہاں پہ جو ہے پلاسٹک ویسٹیج کے بارے میں جب پڑھا تو مجھے ایسا لگا کہ یہ ایسی چیز ہے جو ہمارے گھر سے ہی شروع ہوتی ہے اور ہر انسان کے پاس سے شروع ہوتی ہے ایسا نہیں کہ یہ صرف کسی انڈسٹری کا مسئلہ ہے یا یہ صرف کسی سکول کا مسئلہ ہے یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے اور اب یہ گلوبل مسئلہ بن گیا ہے اور یہ اتنا بڑا گلوبل مسئلہ ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ریسائیکل پلاسٹک ہے کمپلیٹ ہم نے سوچا کہ کیوں نہ پلاسٹک کو ریسائیکل کر کے یہ بلوکس بنائے جائیں تو جس سے ہمارے دونوں کام ہو جائیں تو آپ ان بلوکس کے ذریعے آپ سٹرکچرز کھڑے کرنا چاہ رہے ہیں بلڈنگز بنانا چاہ رہے ہیں چھوٹے سٹرکچرز ہوں گے بچے خود بنا رہے ہوں گے جی بالکل اور یہ ابھی تک کیا آپ بنا چکی ہیں ابھی تک ہم نے اس سے ایک میڈیکل سینٹر بنایا ہے جو کہ تقریباً ڈیڑھ سال سے آپریشنل ہے نمائش کے اریا میں اور اس کے علاوہ ہم نے سنگل سٹوری ہے یہ جی فلحال ہم لوگوں نے اس پر ڈبل سٹوری پر کام کیا ہے اور ایک ڈبل سٹوری ہم نے ٹائنی ہاؤس بنا لیا ہے ایک اپارٹمنٹ کے روف ٹاپ پہ اور کتنا مہنگا ہے یہ ماجتا یہ تقریباً سیویل سے اگر آپ اس کو پرائیس کو ویسے کمپیر کریں تو یہ سیویل میں جب آپ کام کرواتے ہیں تو ایک ایٹ تو شاید آپ کو پچاس روپے کی مل جائے گی لیکن اس ایٹ کو لگانے کے لیے آپ کو سمنٹ بھی چاہیے بجری چاہیے آئرن روڈز چاہیے آپ کو لیبر کاؤسٹ ہوتی ہے آپ کی رو مٹیریل کی پھر لوجنگ کاؤسٹ بھی ہوتی ہے لیکن یہ ہمارا برک جو ہے فائی فیفٹی روپیز کا تقریباً یہ ایک برک ہے اور اس برک کو آپ لگائیں گے اور یہ استعمال کے لیے تیار ہے اور یہ برک کتنا اب کتنی لاسٹنگ ہے اس کی اس کی لائف کیا ہوگی لائف تو کم سے کم قولیٹی کے پلاسٹک کی بھی جو لائف منمم ہے وہ 200 years ہے 200 سے 5000 years تک کے جو ہے وہ لائف ہوتی ہے دیپینڈنگ اپون کون سا پلاسٹک ہے یہ ABS پلاسٹک ہے اس کی تقریباً لائف بھی جو ہے وہ 500 years ہے اوکے اور پاکستان میں جس تو سچویشن ہے ہم جو ریسائیکل اس وقت کارتے ہیں نہیں ہیں کتنا مشکل تھا اس کو بنانا مارد ہے اس کو ریسائیکل کرنا اس کو ریسائیکل کرنا اتنا مشکل کام نہیں تھا یعنی کہ پلاسٹک ہم نے سکراب لے کے جمع کرنا ہے اور اس کو ہم جو چاہیں بنا سکتے ہیں پلاسٹک کے ہمارے پاس اتنی انڈسٹریز ہیں آپ یقین کریں کہ کب میں اس بلوک کو پہلی مرتبہ بنوانے گئی تھی تب ایسی میں میں نے اپنا اس کا سیٹ اپ نہیں لگایا کیونکہ جب میں پہلی مرتبہ اس کو مارکٹ سرچ کی میں نے اپنے ہزبن کے ساتھ مل کے کہ پلاسٹک مجھے کہاں سے ملے گا اور میں اس کو کہاں بنوا سکتی ہوں تو اتنی انڈسٹریز ہیں ہمارے پاس اتنے بڑے بڑے سیٹ اپ لگے ہوئے چھ ہزار پلاسٹک کے کارخانے اس وقت پاکستان میں کام کر رہے ہیں لیکن اس وقت ان کے پاس کام نہیں ہے ہمارے جو اس وقت گلوبلی جو انفریشن کا جو دور چلاوا ہے اس وقت لوگوں کے پاس کام نہیں ہے جب آپ نے یہ سوچا اور آپ نے کے لئے گئیں تو جہاں سے آپ نے یہ بنوایا آپ کو ان کو سمجھانے میں وقت لگایا یا وہ سمجھ گئے آپ کیا چاہ رہے ہیں نہیں وقت لگا تھوڑا سا سمجھانے میں لوگوں کو یہ لگا کے شاید یہ میں جو اسے کنسٹرکشن کے حوالے سے جو کنسٹرکشن کو ریپلیس کرنا چاہا رہی ہوں کیونکہ اگر ہم گلوبل اپنے پولیوشن کی اس وقت سچویشن دیکھیں تو جو سمنٹ اور جو کنکریٹ کی جو انڈسٹریز ہیں اس کی وجہ سے جو اتنا زیادہ پولیوشن کریٹ ہو رہے ہیں تقریباً فورٹی پرسنٹ جو پولیوشن ہے انفریکٹ میں آپ کو کنیکٹ ہونا چاہیے مہارتہ یاسمین لاری صاحبہ سے بڑی فیمس آرکیٹیکٹ ہے انہوں نے ابھی کلائمیٹ چینج کی بڑا کام کرتے ہیں اور وہ بڑا لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں بیمبوز کی مدد سے انہوں نے یہ جتنے بھی موسم کی سختیاں ہیں اس کو برداشت کرنے کے قابل یہ ہوگا سانسو سال کی ایج بتائیے ہیں انہوں نے وہ تو ایج تو بلکو بتائیے ہیں لیکن سرطہ اللہ پلاسٹی کی چیزیں عموماً گرنے سے یہ اثراں تور جاتی ہے تور جاتی ہے کسی سمنٹ لگتی ہے اس کو جوئنٹ کرنے کیلئے نہیں یہ انٹر لکھ ہوتا ہے جس طرح بلکس انٹر لکھ ہوتا ہے گر بھی جائے گھتے ہیں آرام سے اس طرح اس کا ہم نے سٹرکچر اس طرح سے بنایا ہے کہ اس کے اندر ہم نے ہولز دیئے ہیں جو تو پہلی لیئر ہم جب بچھاتے ہیں اس میں سکروز ہوں گے بلکل اگزائٹلی ہم اس کو گراؤنڈ میں انفورس کر دیتے ہیں سکروز کی مدد سے تو وہ انہف سٹرنٹن ہو جاتا ہے کہ وہ ایک دیوار کی طرح کام دیتا ہے یعنی کہ آپ اس کو دھکا بھی لگائیں گے یا ایون جو میں آپ کو ٹائنی ہاوز بتائیں کریکس بھی تو آ سکتے ہیں کوئی چیز لگنے سے کوئی بڑی چیز زور سے لگے گی تو گھر کھا جاگا ہے جی بلکل ڈیمیجنگ کیونکہ وہ تو جس طرح سیویل کنسٹرکشن میں بھی ہوتا ہے کوئی چیز ایسی لگ جاتی تو وہ ڈیمیج آ جاتا ہے لیکن اس کا فائدہ یہ کہ یہ ہنڈرڈ پرسنٹ ری سائکلے بل ہے اچھا جب کوئی چیز ٹوٹتی ہے جساں کنٹویٹ کی آپ نے سیمنٹ یا اینٹ کی بات کی ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے پھر سے ماں پہ وہ چونہ مونہ یا سیمنٹ بھرنا ہے اس نے پھر جوڑ گا ہے اگر اس بلوک کی بلڈنگ میں بلوک ٹوٹ گیا تو پھر کیا کریں گے کیونکہ تو انٹرلوک دیں گے تو ٹوٹی چیز دوبارہ لگ جائے گی بلکل یہ بلوک آپس میں کھل جاتے ہیں اور ہم اس بلوک کو ریپلیس کر دیں گے جو بلوک ٹوٹ گیا ہوگا سارے بلوک انٹرلوکٹ ہوئے ہوئے ہوتے ہیں زلزل آ گیا تو کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہم نے ارتھکوئک کی سیچوئیشن میں جی بلکل یہ اتنا ہی برداشت کر سکتا ہے مطلب جتنا ایک سویل کنسٹرکشن برداشت کر سکتی ہے یعنی کہ اس سے کم نہیں ہے اس کی ہم نے ارتھکوئک پروفنگ ساؤنڈ پروفنگ ہیٹ پروفنگ ہیٹ انسولیشن اس کی ہم نے واتر پروفنگ ہی ساری جو ہم نے اس کی جو چیزیں ہمیں کنسٹرکشن میں چاہیے ہوتی ہیں وہ سب ڈونٹو تنک سو کہ ڈینجروس ہوگا کچھن بغیرہ اگر مطلب کسی گھر میں ہوگا اور ہیٹ تو آپ کو بتا ہے پلاسٹک تو پیگل جاتی ہے فوراں نہیں یہ تقریباً ونہرڈن تھرٹی ڈگری کے بات جا کے صرف دی شیپ ہونا شروع ہوتا ہے پلاسٹک یہ والا جو پلاسٹک ہے ای بی ای اے جو ہم نے اس پر یوز کیا ہے یہ فائر پروپ بھی ہے اور یہ ساری اس کی پرپرٹیز ٹیسٹڈ ہے یونیورسٹی کے ہم نے پی اے جی ڈاکٹرز کے ساتھ ان کے پولیمر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ملکے اس کو ٹیسٹ و سٹیٹفائی کرا ہے اس پہ جب نے ریسرچ ورک سٹارٹ کیا تھا اس کو تقریباً چار سال ہو گئے ہیں اور اس کو جب ہم نے پریکٹیکلی یوز کرنا شروع گیا ہے اس کو تقریباً دیر سال ہو گئے ہیں اس طرح کیوں نہیں ہے جب چار سال ہو گئے ہیں لیکن ہمیں تو ایس ایچ کو بھی مطلب میں فرس ٹائم سن رہی ہوں آپ سے کیا وجہ ہے کہ ہم نے پھر اس کو اس طرح یوٹیلائز نہیں کیا کیونکہ ہم نے اس کو بھی یہ ہمارا سٹارٹ اپ ہے انٹرپرنیورس کی طرح کام کر رہے ہیں تو ظاہر ہے ابھی ہمارے پاس ٹو سٹارٹ ویڈ ٹائم لگ رہا ہے چیزوں کو اوپر لے جاتے ہوئے آپ نے اس کی معنی تک مجھے بھی کاؤس بتائی ایٹ کی پرائیس تو 50 روپیز ہوتی ہے مگر سوال میرے پوچھے ساپ پوچھ رہے ہیں کون لگائے گا بھائی تنی مہنگی پانڈ سو پچاس روپی سوال یہ پوچھ رہے ہیں اچھا دیکھیں اس کا جو کی فیکٹر ہے یہ جس طرح میں نے آپ کو بھی بتایا سیویل میں جو ہے کنسٹرکشن کے حوالے سے جب آپ پر سکوائر فیٹ کی بات کرتے ہیں تو تقریباً پانچ سا ساکھ ہزار روپے پر سکوائر فیٹ اور اس کا جو کی فیچر جو ہے اس کا پورٹیبیلیٹی ہے یعنے آج اگر آپ نے اس کا ایک روم بنایا ہے کسی روم میں ڈیویجن بنایا ہے اور اسا نہیں کسے بس سے کنسٹرکشن یا رومس بنا سکتے ہیں آپ اس سے فرنیچر بنا سکتے ہیں صوفہ بنا سکتے ہیں ہم نے سے بیڈ رومس بنایا ہے ہم نے سے انڈور پولس بنایا ہے شیشش اور پارٹیشنز خر میں بنائے ہیں اور اس کو آپ کا جب آپ کے پارٹیشن کا کام ختم ہو گیا تو آپ نے اس کو کھول کر اور اس کا سوفا بنا لیا آپ کی کسی کمپنی سے کسی نے آپ سے کانٹیک کیا کہ آپ کی سرویسز چاہیے اور تھوڑی ہمیں اس پہ ہیلپ کریں بتائیں لوگوں کو فسنلٹیٹ کرنے کے لیے جی بلکل ایسا ہوا مطلب کچھ سکول جنہوں نے ہمیں کانٹیک کیا ہے کہ انہیں بچوں کے لیے کچھ برکس چاہیے کیونکہ ایک ایسی چیز ہے جہاں پہ بچوں کے لیے آپ کو ملٹیپل ایکٹیوٹیز چاہیے ہوتی ہیں تو ونس آج اگر انہوں نے کوئی ایک فرنیچر کی کوئی چیز بنائی ہے سوفا بنایا بچوں کو ایک تو بلکس ویسے بھی بچوں کے اس کے لیے سکلز ایپرووپنگ کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں تو وہ پریکٹیکلی بچوں کو اس سے بنوا کر اس سے کبھی سوفا بنوایا کبھی پلے ایریا بنایا ہے ان فیکٹ ہم نے اس سے پلے میز بنایا ہے جو بچوں کے لیے لائک فن ایکٹیوٹیز بہت ملٹیپل ہو سکتی ہیں سرش کا نیا ناس آباد نے گھر ہے اور دو چھوٹے بچے بھی ہیں ماشاءاللہ سے بڑے پیارے سے ان کے لیے یہ چھت پہ ایک روف بنانا چاہتی ہے سرش کے لیے چھت پہ کنسٹرکشن الاؤو نہیں ہوتی اب نہیں کر سکتے لیکن کیونکہ یہ اس طرح کے پورٹبل بلوکس ہیں جیسے آپ بیمبو سے کام کر رہے ہیں تو آپ چھت پہ کمرا بنا سکتی ہیں بلکل یہ سیویل سے جہاں پہ آپ کی لوڈ بیرنگ کیپسیٹی نہیں ہوتی جن ستوں پہ وہاں پہ یہ 30 times lighter than سیویل ہے سیویل ہے آپ اس سے وہاں پہ کنسٹرکشن کر سکتے ہیں سوچتے ہیں اس بارے میں بن جائے گا آپ کا ایک سوفا اور بیڈ بھی بن سکتا ہے اس کی کوسٹ کیا رہی ہوگی ایک سویٹر سیٹ کے لیے ہاں سے بات کریں تو ایک تری سیٹر سوفا بتائے کتے گا بنے گا اوکے تری سیٹر سوفا تقریباً آپ کا 25,000 کب بنے گا تھا بہا یار وہ سکتے ہیں 77,000 کب بنے گا لیکن بیوٹی کیسے آئے گی بیوٹی آجے یہ کلرڈ میں بھی بنتے ہیں اگر آپ کے پاس مطلب یہ ہماری اگر کچھ پچھرز ہیں تو آپ اس میں دیکھیں گے کہ ہم دیں پولز بنائے ہیں سوفاز بنائے ہیں فوٹو بوتز بنائے ہیں کلرڈ برکس سے اس کے علاوہ یہ پرنٹیبل ہے سب کو بتانا ہی پڑے گی کہ شوز میں جنون سے جیتوں کے تب کنٹیسٹنٹسوں کل آتا ایک طرف سوشل میڈیا سٹار ایک طرف پاکستان سٹار شروع کریں ایکسکیوز می آپ کی خوش رہو پاکستان خوش رہو پاکستان بدھ اور جمعیرات شام سات بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے